آج ہم سٹڈی کریں گے ویکسز ویکسز کیا ہوتے ہیں کہ یہ وارٹر ریپیلنگ سالیڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیچرلی اکرنگ لپڈز ہوتے ہیں ہم ان کو لپڈ کہتے ہیں لپڈ کی ایک ٹائپ ہے یہ جو کہ بسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایسٹر ہوتے ہیں لانگ چین کرباغزلی کسٹ کے اور اسی طرح لانگ چین الکولز کے ہم کہہ سکتے ہیں فیٹی الکولز تو یہ کیا ہوتے ہیں جی وارٹر ریپیلنگ ہوتے ہیں یعنی وارٹر سالیبل نہیں ہوتے یہ آرگینک سالیونٹ جو ہوتے ہیں ان میں یہ ڈیزال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وارٹر ریپیلنگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پروٹیکٹیو کوٹنگ بناتے ہیں بہت سے لیوینگ آرگنزم جو ہے ان کی جس میں ہمارے پاس آجاتے ہیں پلانٹس بھی آجاتے ہیں اور انیملز بھی آجاتے ہیں میں یہاں لکھ سکتا ہوں پلانٹس انڈ انیملز پلانٹس اور انیملز میں جو ہے یہ پائے جاتے ہیں انیملز کی فر میں پائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے پلانٹس کی جو کورنگ ہے یا ان کی جو پروٹیکٹیو کوٹنگ ہے اس میں جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں کورنگ میں کہہ سکتا ہوں یا پھر میں یہاں لکھ سکتا ہوں پروٹیکٹیو کوٹنگ پروٹیکٹیو کوٹنگ جو ہوتی ہے پلانٹ کی اس میں جو ہے وہ ویکس موجود ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ہوتے کیا ہیں بسیکلی یہ مکسچور ہوتے ہیں ایسٹر کا جس میں اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس کی کمپوزیشن کی اس میں کیا ہو سکتا ہے تو اس میں بسیکلی لانگ چین کارباغزیلک ایسٹر ہوتے ہیں لانگ چین لانگ چین کارباغزیلک ایسٹر سی ڈیبل او ایسٹر لکھوں گا میں کارباغزیلک ایسٹر کے لئے اسی طرح سے اس میں کیا ہوتا ہے جی اوورال یہ کیا بنا رہے ہوتے ہیں ایسٹر بنا رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں اور کیا ہو سکتا ہے میں یہاں لکھ لوں گا لانگ چین الکول ہو سکتی ہیں یا پھر میں لکھ لیتا ہوں فیٹی الکولز ان کو کہا جاتا ہے فیٹی الکولز ایل سی او ایچ او ایل ایس فیٹی الکولز اور اس میں اگر ہم نمبر آف کاربن کی بات کریں تو نمبر آف کاربن جو کہ ہو سکتے ہیں سی سکسٹین یا پھر ہم کہتے ہیں آر گریٹر یا پھر اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ یا پھر اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں ہم اگر یہاں پر ایگزمپل دیں تو ہمارے پاس جو ایگزمپل آ جاتی ہے بیز ویکس ہے بیز ویکس شاید کی مکھیوں کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں چھتا جو جسے ہم کہتے ہیں بیز ویکس اسے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے جی ویکس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پر اس کا اس کی ڈیاغرام آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کی ڈیاغرام ہے بیز ویکس آپ نے دیکھا ہوگا اس کو ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے ایک ویکس ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے اس کی کمپوزیشن ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا جو ایک من کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ایسٹر ہوتا ہے اور اس کا نام ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی ایسونائل ٹرائی ایسون ٹرائی ایسونٹائل اے سی او این ٹی وائی ایل ایسونٹائل ہیکزا ہیکزا ڈیکنویٹ ڈی ای سی اے این او اے ٹی ٹھیک ہے جی یہ جو ہے اس میں موجود ہوتا ہے اور اگر میں اس کا یہاں پہ سٹرکچر آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میں یہاں پہ دکھا سکتا ہوں آپ کو سٹرکچر اس کا یہاں پہ کچھ اس طرح سے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیز ویکس شید کی مکھیوں میں جو ویکس ہے اس کا جو ہے وہ یہ ایک مین کمپوننٹ ہوتا ہے اس میں یہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اور بھی کچھ اور کمپونڈ ہو سکتے ہیں کمپلیکس مکسچر آف ہائیڈرو کاربن الکول ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک مین کمپوننٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ٹرائی ایسنٹوائل ہیکزا ڈیکانویٹ یہ بیز ویکس میں موجود ہوتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اچھا اس کی میں بات کرتا چلوں جو بیز ویکس ہے ان کو ہم کہتے ہیں ٹرو ویکس ٹھیک ہے یہ سمپل لپڈز ہوتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں کیا جی ایسٹر موجود ہے اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹرو ویکس ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس سپرمی سیٹی ایک ویکس ہے سپرمی سیٹی سپی ای آر ایم اے سی ای ٹی آئی سپرمی سیٹی یہ بھی ایک ویکس ہے جو کہ سپرم ویل میں ہوتی ہے سپرم ویل 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 ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا ہے یہ بھی جو ہے ویکس ہے اس کو بھی ہم ٹرو ویکس کہتے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کا فارمولا لکھوں شارٹ میں اس طرح سے فارمولا لکھ سکتا ہوں کہ سی فیفٹین ایج تھرٹی ون سی دیبل برن او او اور پھر اس طرح سے میں لکھ سکتا ہوں سی سکسٹین ایج تھرٹی تھری تو یہ اس کا جو ہے وہ فارمولا آ جاتا ہے سپرمی سیٹی کا یہ ایک کمپوننٹ ہے سوری یہ ایک ویکس ہے جو کہ سپرم ویل میں پائے جاتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں ٹرو ویکس اور جو نان ٹرو ویکسز ہوتی ہیں وہ بسیکلی کیا ہوتے ہیں وہ ایسٹر ہوتے ہیں کولیسٹرول کے اس کے علاوہ وائٹیمن اے کے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ جو نان ٹرو ویکسز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایسٹر آف ایسٹر آف کولیسٹرول سوری میں اس کے سپرمی ٹھیک کر کے لیے کولیسٹرول اور کولیسٹرول اور اس کے علاوہ جی کس کے ہوتے ہیں وائٹیمن اے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں وائٹیمن اے آجاتا ہے اسی طرح ڈی آجاتا ہے وائٹیمن اے اینڈ ڈی ٹھیک ہے اور یوں لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروٹیکٹیو کوٹ کورنگ ہوتی ہے پلانٹس میں پلانٹس کی جو پروٹیکٹیو کورنگ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ بھی لیتا ہوں پروٹیکٹیو کورنگ وہ جو ہے نانٹرو ویکسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس سے مل کے بنی ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایسٹر ہوتے ہیں کولیسٹرول کے کولیسٹرول کے ساتھ بسیکلی وہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسٹر ہوتے ہیں کولیسٹرول کے وائٹیمن اے کے ڈی کے ٹھیک ہے تو پلانٹس اور پھر انیملز کی جو پروٹیکٹیو کورنگ ہوتی ہیں اس میں میں انیملز کی بھی بات کروں گا یہاں پہ انیملز ٹھیک ہے جی ان کی بھی جو پروٹیکٹیو کورنگ ہے جو فر ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ پلانٹس کو اور انیملز کو جو ہے وہ بیکٹیریا اور انسیکٹ سے جو ہے وہ بچاتی ہے اس کے لیے جو ہے جو پروٹیکٹیو کورنگ ہے وہ ان سے مل کے بنی ہوتی ہے تو ہم نے دو طرح کی ویکسز کی بات کی ایک ہم نے بات کی true ویکسز کی ایک ہم نے بات کی نان true ویکسز کی یہاں پہ ہم نے بات کی کس کی جی نان true ویکسز کی میں لکھ بھی سکتا ہوں نان true ویکسز ٹھیک ہو گیا اور اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں true ویکسز کی true ویکسز ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے دیکھا جیسے بیز ویکسز کی ہم نے بات کی تھی اسی طرح سے ہم نے سپرمی سیٹی کی بات کی تھی جو کہ سپرم ویل ہے اس میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ویکسز کیا ہوتے ہیں یہ ایک طرح کے لپڈز ہوتے ہیں لانگ چین کارباغزلیک ایسٹ اور فیٹی الکول سے مل کے بنی ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں جی وارٹر ریپیلنٹ ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ میں یہ ڈیزالو ہوتے ہیں اور پلانٹس اور انیمل کی پروٹیکٹیو کورنگ جو ہوتی ہے اس کو جو ہے یہ بناتے ہیں یا اس کا جو ہے یہ کمپوننٹ ہوتے ہیں